اگر بولی ووڈ میں کومیڈی کی بات کی جائے تو جانی لیور پریش راول اور راجپال یادو کے ساتھ ساتھ ینگر آڈینس کے مائنڈ میں ایک نام پورن سے آتا ہے اور یہ وہ نام ہے جس نے ایکشن کے میدان سے لے کر کومیڈی سائنس فکشن اور ایموشنل ڈراما ہر جگہ پر اپنے نام کا ڈنکا بجوایا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اکشیقمار کی ساری موویز فلاوپ ہی ہوتی جا رہی ہیں ابھی اس کا الزام کس کے سر ڈالا جائے رائٹر ڈائریکٹر ڈیریکٹر ڈی ایفیکس ڈیزائنر یا پھر خود اکشیقمار ان سبھی فلاوپس کے ذمہ دار ہیں ابھی یہاں پر ذمہ داری لینا تو دور اکشیقمار نے کچھ تین ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سال میں چار موویز دینے میں گلتی کیا ہے بکول اکشیقمار کے کہ بھئی میرے زیادہ کام کرنے سے تم لوگ کیوں پھٹ رہی ہے وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹیں ابھی اپنی موویز کے فلاوپ ہونے کا الزام کسی اور کے ساری نہیں ہم بھائی صاحب نے تو یہ بھی بولا ہے کہ آج کال ہر دوسرا تیسرا کالی جانے والا لڑکا ہاتھ میں موبائل بگڑ کر کرٹیک ریویوبر بنا بیٹھا ہے with all due respect ابھی famous انڈین ریویوبر کی آتو اکشیقمار کی چھت رول دوپک کی ہے اور سورج کمار بھائیہ نے تو بہت ہی ریسپیکٹیو مینرز میں اکشیقمار کو ان باتوں کے بہت ہی پولائٹ مگر کڑوے جواب دے بھی دیئے ہیں دیکھ بھائی ابھی اکشیقمار کو ریمیک موویز بنانا تو بلکل چھوڑ ہی دینا چاہیے ابھی اکشیقمار کی سرفیرام مووی کو پیٹے ہوئے دو ہی افتے ہونا ہے کہ ان کی ایک اور مووی کھیل کھیل میں کا ٹریلر آ بھی چکا ہے اور بہت لمبا ویڈ نہیں ٹریلر کے کچھ بارہ دن بعد یہ مووی ریلیز بھی ہو رہی ہے بہرحال کھیل کھیل میں کا ٹریلر دیکھنے کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ مووی کا مین جو فاکس ہے نا وہ کومیڈی پہ ہی رہے گا جبکہ گلی مہلے اور گاؤں میں تو یہی شور سنائی دے رہا ہے کہ یہ مووی اکشیقمار کا کومبیک کروا سکتی ہے اور یہ تو ہم پانچے سالوں سے پیچھے سنتے یہ آ رہے ہیں باقی کھیل کھیل میں مووی اکشیقمار کا کومبیک کروا سکتی ہے پرسنلی آئی ہوپیٹ آلسو بکوز مووی کنٹینز ملٹی سٹیرر کاسٹ میں اس مووی کے کامیاب ہونے کی گارانٹی ضرور لیتا لیکن ایک پروپلم آ رہا ہے کھیل کھیل میں مووی جس مووی کا ریمیک ہے اس کی آلڑی اتنی کپیز بن چکی ہیں کہ پریزنٹلی اس مووی کا نام گینیس بک و ورڈ ریکرڈ میں ہے فار بینک ریمیڈ مور دن ایوری مووی یعنی کھیل کھیل میں مووی جس مووی کا ریمیک ہے اس کی آلڑی چوبیس کپیز بن چکی ہیں اور کھیل کھیل میں مووی پچیس بھی ایسی مووی ہوگی جو اس مووی کا ریمیک ہے اور اس مووی کا نام ہے جی پرفیٹی سکونو شیورٹی جبکہ اس کا انگلیش میں مطلب نکلتا ہے بہرحال کھیل کھیل میں مووی کومیڈی کے ساتھ سٹیل راما پانچ سنائز بھی آفر کرے گی جوکہ اس مووی میں ملٹی سٹیرر کاسٹ ہے جس میں فردین کھان کا کافی عرصے بعد کم بیک ہو رہا ہے جبکہ وانی کپور کا بیل بارٹم کے بعد اکشے کمار کے ساتھ اس مووی میں اگین میٹ اپ ہو رہا ہے اس کے علاوہ تابسی پانو کا ٹیلنٹ بتانے کے لیے تو کسی بھی ریپرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی اکشے کمار کا اپنے اصلی والے روپ میں یعنی کومیڈی والے روپ میں کافی عرصے بعد کم بیک ہو رہا ہے اکشے کمار اپنی کومیڈی کی فائنس فارم میں اس مووی میں نظر آ رہے ہیں مووی میں موجود ایسا سبھی کے لیے منشن تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اکشے کمار تو والی وڈ کے کومیڈ گنگ رہ چکے ہیں بھرحال تابسی پانو بھی اس ٹریلر میں ویل پرومیسنگ لگ رہی تھی جبکہ ان کے ڈائیلوگز اور پلوڈ سے بہت زیادہ اولڈ فیشنڈ وائپز آ رہی تھی you can watch this movie کیونکہ سٹوری لائن بہت اچھی فیل ہو رہی ہے and again اکشے کمار کو وائنلی ہم اپنے ہیرا پھیری والے اوتار میں کافی لمبے سمیں بعد دیکھنے والے ہیں so no boast no bragging کھیل کھیل میں مووی could be a worth watch ابھی 15 آگست انڈیان انڈیپینڈنس دی پہ جہاں پر کھیل کھیل میں مووی ریلیز ہو رہی ہے وہی اس کے ساتھ ساتھ ستری مووی اور بولیوڈ ہیوی سٹار بس اس میں توڑا سا powerful action ایڈ کر لو ویدہ مووی میں جہاں action بار بار کے ڈالا گیا ہے وہی یہ movie drama اور emotional touch کو بھی لے کر چلے گی لیکن major focus ہے اس movie کا dialogue باجی اور action پر ہی رہے گا دوستو ویدہ مووی کو جتنا delay کروایا گیا ہے ابھی تک تو اس movie نے خود کی بہت بڑی audience build up کر لی ہوگی اور کیونکہ جون ابراہم کافی لمبے عرصے بعد میں theater screen پر solo script میں نظر آنے والے ہیں ابھی ڈر تو یہی ہے کہ 15 آگست والے دن ویدہ مووی ستری اور کھیل کھیل میں مووی کو کھا جائے گی باقی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ 15 آگست والے دن theater میں آپ ستری ویدہ اور کھیل کھیل میں سے کونسی movie دیکھنے والے ہو ابھی ویڈیو کے اینڈ میں میں بہت بڑی اپیل کرنے والوں آپ سے یار ہیں جب ایک خل لگ گیا گردہ نہیں منگنا ہے میرے کو بس like چاہیے اس ویڈیو پر اور ہاں دوستو فلسطین کی خاطر اسرائیل کی پروڈکس کا بائی کارڈ کرنا ہے اور سوشل میڈیا پر جہاں پر بھی آپ کو کسی بھی فلسطین بھائی یا بہن کی ویڈیو نظر آئے اس کو please like شیئر کر دیا کریں اور اگر account authentic ہے تو اس کو follow بھی کر لیا کریں